پانا کے نوائی گاؤں چاک نمبر دو سو چار جوتیاں والا میں حضرت خاجہ میاں اللہ بخش نظامی رحمت اللہ علیہ کے سلانہ اور اس کی تقریبات کا نقاد کیا گیا اور سمیلہ دیکھنے کے لیے اہل علاقہ کی کاثیر تعداد امہ ڈائی اور سمیلہ میں مٹھائی سموز سے پکوڑے فروٹ اور کھلونوں کے اسٹال لگائے گئے جہاں پر زہرین خریداری میں مصروف ہیں اس کے علاوہ موت کا کون اور ٹھیٹر کا بھی اتمام کیا گیا زہرین کا کہنا ہے یہ حضرت خاجہ میاں اللہ بخش رحمت اللہ علیہ کا میلہ جو سو سال سے بھی زیادہ عرصے سے لگ رہا ہے اس میلے پر بچے نوجوان بڑے بڑی قربت کے ساتھ آتے ہیں اور خوب انجوائے کرتے ہیں اپنی ثقافت کو فروغ دینے کے لیے ٹھیٹر مٹھائی سموز سے پکوڑے فروٹ کھلونوں کے اسٹال لگائے گئے ہیں جہاں سے لوگ اپنے بچوں کے لیے خرید و فروغ تو بھی کر رہ ہیں کبڑی بغیرہ کا بھی انعقاد ہوتا ہے لوگ میلے پر آکا رہے ہیں لفظ اندوز ہوتے ہیں محمد ابزرمانہ بوانا ڈویزنر کمیشنر علی بادر قاضی اور ڈیفٹی کمیشنر باجد علی شاہد علی شاہد وزیراعظم ارمان کھان کے ویزن کے مطابق بے آسر افراد کو چھت کی فرامی کے لیے نرسری روٹ بنائی جانے والی نیت پناہ گاہ کا اقتداء کیا اس موقع پر انہوں نے بتایا کہ پناہ گاہ میں مقیم افراد کو مختص قیام و متعام کی سولتیں فرام کی جائیں گی اور پناہ گاہوں کے اندر بے آسر افراد کو گھر جیسا مول فرام کیا جائے گا اس موقع پر انہوں نے کہا کہ کھانے کے میار اور دوسری دھی جانے والی سوریت کے بارے میں کسی قسم کی شکایت نہیں ملنی چاہیے مزید کہا کہ ہر دلے بھر کی پناہ گاہوں کی نگرانی میں خود کروں گا رانہ دفکار سرورد حق نیو سائی بات موسیقی